اگر سلمان قادر کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں ہم پتھانے پھر لکڑ ہار ہوتے ہیں اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں پلیز ہمارے چینل جی ٹی ایس ٹرینس نیو یورک کو سبسپائب کریں اور بیل آئیکن پر خلک کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکتے ہیں آج ہم مشہور کرکٹر عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر سے ملنے عبدالقادر انٹرنیشنل کرکٹر اکیڈمی کذافی سٹیڈیم روانہ ہوئی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشی فرسول اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی ایس ٹرینس نیو یورک ناظرین آج ہم اس چیسٹر کا موجود ہیں یہ ہے پاکستان کے نامور کرکٹر عبدالقادر کی اکیڈمی عبدالقادر انٹرنیشنل اکیڈمی جو کہ لاہور میں موجود ہے اور جس کو چلا رہے ہیں ان کے بیٹے سلمان قادر آئیں آج ان کی اکیڈمی کے بارے میں اور سلمان قادر کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں ناظرین اس طرح میں ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسے بچوں سے جو یہاں عبدالقادر اکیڈمی بھی کرکٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا میویش میویش آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ آ رہی ہیں مجھے ٹو ایئرز ہو گئے یہاں پہ کھیلتے ہوئے ٹو ایئرز ہو گئے ہیں تو کہاں تک پہنچی ہیں کیا سیکھا آپ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جب میں آئی تھی تو میں کروس کھیلتی تھی اور جب یہاں پہ میں آ رہی ہوں ریگولر تو پریکٹس کر رہی ہوں میں کروس کھیلنا میں نے بند کی ہے اور سیدھے ویڈ سے کھیلنا سٹارٹ کی ہے اور بہت کچھ سیکھیں ساتھ میں آپ سکول بھی جاتی ہیں کون سی کلاس میں میں نے ایف ای کمپلیٹ کر لیا ایف ای کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ آپ کچھ ہماری گرلز کو میسیج دینا چاہیں کہ کس طرح سے نکلنا چاہیے گھر سے اور آنا چاہیے اور اگر ان کے شوک ہے کوئی بھی گیم کھیلنے کے لئے اگر آپ کو شوک ہے نا تو میں آگیتی ہوں کہ جس گرلز کو شوک ہے وہ گھر پر بلکل بھی نہ بیٹھے اپنے پیرنٹ سے بات کریں پیرنٹ بلکل ایگری ہو جائیں اگر نئی پیرنٹ ان کو کہیں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا نام روشن کر سکتے ہیں اگر لڑکے کر سکتے ہیں لڑکیوں کسی سے کام نہیں ہیں ہمارے صد موجود ہیں نام کیا آپ کا حافظہ زینب حافظہ زینب اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے حفظ کر چکی ہیں اس کے علاوہ سکول بھی جاتی ہیں جی اب تو کولیج میں ہیں کولیج میں ہیں تو یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں ون یئر ہو گئے ون یئر میں کولیج میں کونسی کلاس میں ہیں پرسٹ یئر میں پیپر دینے تھے لیکن آپ پر موڑ ہو گئے سیکنڈ یئر میں چلیں تھینکیو سو مچ اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا مہالیکم اسلام میرا نام عبدالموئیز ہے عبدالموئیز آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں یہاں سے مجھے ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس اکیڈمی میں اور ڈیلی کتنے گھنٹے آپ یہاں ٹرینی کرتے ہیں ڈیلی صبح کے وقت ہم چھے سے نو بجے تک کرتے ہیں پھر شام کو سیکیٹ ٹائم آتے ہیں تین سے چھے ورے تک اسلام علیکم آپ کا نام کیا بیٹا مہالیکسلام میرا نام عبدالموئیز ہے عبدالموئیز آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی گھر والوں کے شوق کی وجہ سے آئیں یا خود آپ کا اپنا شوق تھا یہاں اس لائن میں آنے کا نہیں میرے پاپا کا شوق تھا پھر پاپا نے ہمیں شوق دیا اب ہمارا پروپر شوق یعنی کہ ہم سیکنڈ فرس ٹائم بھی آتے ہیں سیکنڈ ٹائم بھی ہمارا سیشن ہوتا ہے پوری میند سے برپور ہم کر رہے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان قادر صاحب ان سے جانتے ہیں انہی کے بارے میں اسلام علیکم سلمان جی والیکم السلام سلمان ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنی ایڈوکیشن اور اپنے کرکٹ کرگیر کے بارے میں جی میں نے میٹرک جو ہے وہ گیریزن بوئیز آئی سکول سے تقریبا میٹرک کے بعد ایکچلی پرائیویٹ اس لیے جانا پڑ گیا پڑا میں سارا گیریزن بوئیز آئی سکول میں ہوں پھر کرکٹ کی وجہ سے پرائیویٹ میٹرک کرنا پڑ گیا پرائیویٹ میٹرک کر گیا پھر پنجاب کولیج چلا گیا پنجاب کولیج کے بعد انڈر سیونٹین وغیرہ میں سیلیکٹ ہو گیا ایشیا کپ میں وہ دو دفعہ ایشیا کپ کھیلا اور اس کے بعد پھر انڈر نائنٹین وغیرہ پھر چلتا رہا سلسلہ پھر انڈر انڈر نائنٹین ورلڈ کپ تک جا کے فینش کیا ہوم سیریز وغیرہ کھیلیا ویڈ سیریز کے لیے کافی ٹوئرز جونئر کے کیے انڈ ورلڈ کپ پہ ہوا 2004 میں از ایڈ چیمپین الحمدللہ وہ ہم چیمپین ہیں اس میں ورلڈ کپ میں میں وائس کیپٹن تھا اس سائٹ کا اس کے بعد حبیر بینک جوئن کر لیا وہاں سے فرس کلاس کرکٹ کھیلی ٹی ٹوئنٹی لاہور سے کھیلا اور کافی عرصہ حبیر بینک سے کھیلتا رہا تو اب میں الحمدللہ عبدالقادر انٹرنیشن کرکٹ اکیڈمی میں از ایڈ کوچ جو ہے وہ کام کروں سلمان کیا آپ کے علاوہ بھی آپ کی فیملی میں کوئی اور کرکٹ کی سائٹ پی آیا ہے اللہ کی میرے بانی سارے آیا ہے سارے کرکٹ اکیڈر ہیں بھائی بہن بہن تو نہیں لیکن بھائی چاروں بھائی ہم فرس کھٹ اکیڈر ہیں اور تین بھائی ہم میں سے جو ہیں مہتبہ عثمان عمران بھائی وہ جو ہیں وہ جنر لیول تک جنر انٹرنیشنل انہوں نے کھیلا ہو ہے اور جو سب سے بڑے بھائی رحمان وہ فرس کھٹ اکیڈر ہیں سلمان ہم دیکھ رہے ہیں بہت شاندار طریقے سے آپ اکیڈمی کو رن اپ کر رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ اس اکیڈمی کو چلا رہے ہیں شکریہ الحمدللہ تقریباً 2012 میں نے کرکٹ ایز ای پروفیشنل چھوڑ دی تھی کیونکہ کچھ سسٹم میں سیٹ اپ نہیں بن رہا تھا تین سو پچھتر کی ایوریج سے سیلیکٹ نہ ہونا فرس لاس کرکٹ میں پھر میں نے سوچا کہ کنارہ کشی کرنے زیادہ بہتے رہے چونکہ کرکٹ کھیل کے تو پیسے ہی کمانے تھے تو پھر سوچا کہ کوچنگ میں آجے آجائے اور اپنی فیملی کو میں سپورٹ کر سکوں تو وہی ایک ذہن میں چیز تھی فیملی سپورٹ تو میں واپس پھر ادھر آگے 2012 سے الحمدللہ اکیڈمی کو محران کار ہوں اللہ کا شکر ہے سلمان کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ کس ایج میں یہاں پہ آپ کی اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں کیا پورو سیچر ہے ان کے ڈیوز ریزر ایبل ہیں ایفورڈ ایبل ہیں کیا پورو سیچر ہے دیکھیں ایج جو بیسٹ ایج ہے نا وہ دس بارہ سال اگر بچہ کرکٹ سٹارٹ کر دیتا ہے اور میں کسی کو بھی منع نہیں کرتا ہوں جو بچہ بڑا بھی ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اگر کوئی بڑا افورڈ کر سکتا ہے تو ہم اس کو ضرور اکومیڈیٹ کرتے ہیں اگر کوئی چھوٹا اور وہ ٹیلنٹیڈ اور افورڈ نہیں کر سکتا ہم اس کو پہ اکومیڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے پرائیویٹ اکیڈمی ہے الحمدللہ ہمارے پاس تکیبن نو دس بندے ایز سٹاف ہیں جن کو ہم الحمدللہ ہر منت سیلری پیگ کرتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھنے ہیں ویل آرگنائزڈ ہے ورنہ کہ ادھر کوئی سپانسرشپ نہیں یہاں پہ فرسلاس کو سپانسرشپ نہیں ملتی یہاں پر اکیڈمی ہوئی کیا سپانسرشپ ملے گی تو ہم نے بڑے ریزنیبل ڈیوز رکھے میں ہیں جو بچہ جتنا فورڈ کر سکتا ہم اس نہ اسے چارج کرتے ہیں کوئی زبردستی نہیں کرتے کسی کے ساتھ تم نے اتنی ہی فیز دینی اور تم کھیل سکتے ہو اگر کوئی ٹیلنٹیڈ ہے اس کو ہم ویسی فری کھلاتے ہیں الحمدللہ اور ہمیں آئیڈی ہو جاتا ہے کہ بچہ فورڈ نہیں کر سکتا پوری سپورٹ کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گلز بھی ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں کچھ بیک سائیڈ پر کھیل رہی ہیں تو کیا یہ بوائز کے ساتھ گلز بھی اکیڈمی آپ کی سٹارٹ کی ہوئی ہیں ہاں جی بالکل اوویسلی یہ کومن گیم ہے اور ہم لڑکیوں کو بھی ٹریننگ کراتے ہیں ہمارے پاکشن کی پلیئر ہیں صدرہ نواز وہ ہماری اکیڈمی کی ہیں وہ بھی ادھر ہی پریکٹس کرتی ہیں تو ایک اچھا ان کے لیے لڑکیوں کے لیے ہم نے اچھا ایک سائیڈ پر انوائرمنٹ رکھا ہے کہ وہ سپلٹ کھیلتی ہیں اپنا آرام سے اور ان کو میچز بغیرہ جونئر کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو کھلاتے ہیں تاکہ جہاں پر لڑکے ٹرین ہو رہے ہیں وہاں پر لڑکیوں کو بھی ٹریننگ ملتی رہے ہیں آپ ان کو پرابر ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ فریلی یہاں پہ آکے اس میں لڑکیٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں جی بالکل ہم نے تو ایک بڑا اچھا ایٹموسفیر رکھا ہے زیادہ سٹاف رکھنے کی ریزن بھی آئی ہے کہ کیونکہ دیکھیں نورمنٹ نیٹ میں کیا ہوتا ہے ایک نیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پچیس پچیس بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک کوچ کی کوئی دھیان دھیان نہیں ہوتا پھر اتنا زیادہ اس لیے سٹاف یا جو ہمارا زیادہ ہے ایک پورا مطابق بیڑا بنائے اس لیے کہ بچے کام ہو ایک نیٹ میں اور وہ کوچ کی کانسنٹریشن زیادہ ہو اسی طرح ہم نے لڑکیوں کے سپریٹ ہی رکھا اور ان کو کوشش کی بھی کہ اچھا انوارمنٹ دے ان کو سلمان ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ آپ کی کرکٹ اکیڈمی سے کچھ ایسے پلیئرز بھی ہیں جنہوں یہاں سے ٹریننگ حاصل کی اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ شمولیت بھی اختیار کی اور اپنا نام بھی پیدا کیا تو کچھ آپ ان کے بارے میں بتانا چاہے جی بڑا الحمدللہ اللہ کا شکر فخر فیل ہوتا ہے جب نسیم شاہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو نسیم شاہ سب سے پہلے ادھر ہی لہور جب آیا تو اس نے ہماری اکیڈمی میں ہی کھیل ہے وہ میرے حال میں بہت ینگ ایج میں وہ پندرہ سولہ چودہ سال کا تھا شایئے جب ادھر آیا میرے پاس تو الحمدللہ وہ پاکستان پاکستان کا فخر ہے بلکہ ہمیں بھی ایک فخر فیل ہوتا ہے ہمارا بچہ ایک انٹرنیشنل ٹیم میں پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہا ہے سلمان اگر آپ کرکٹر نہ ہوتے یا آپ کے والد کرکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے آپ شارٹ کوئسٹن کہہ لیں کہ اگر سلمان قادر کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہم پتھانے پھر لکڑ ہار ہوتے اس پر کام کر رہے ہوتے وہ جو ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے میں وہ ایسے مزاق سے کہا رہا دیکھیں یہ تو فیملی سے آتا ہے پھر جو والے صاحب کر رہے ہوتا پھر ہمیں کوشش کرنی تھی وہی کرنا تھا پھر آپ کا تعلق خیبر پختون خاص ہے بیسیکلی میں تو لہور میں پیدا ہوں میرے فادر بھی لہور میں پیدا ہوئے تھے میرے دادا نانا دادی وہ پشاور سے ادھر آئے ہوئے تھے دوسری بات ہے بھی پچھلا جو کسٹن آپ نے کیا ہے مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں کرکٹر نہ ہوتا میں کسی بھی فیلڈ میں ہوتا میں نے محنت سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ کر لینا تھا اچھا سلمان جبکہ یہ شہر ایک لاہور بہت پھیل چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب اپروچ ہم لوگ بھی آئے ہیں تو تقریبا ہمیں ون اینڈ ہافہ لگا ہے یہاں تاک آنے میں تو آپ کیا نہیں سوچا ہوا یہ کچھ پلان کیا ہے کہ کچھ ایسے ایریاز میں بھی آپ اپنی اکیڈمی کو اوپن کریں جہاں کہ وہاں کے سٹوڈینٹس اور بچوں کے لیے وہ فیسیلیٹیٹ آپ ہو سکیں جی بالکل میں کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ برکی روڈ پہ جو کہ پیراغون گرین سٹی آسکری ٹین فیز ایٹ یہ اس کے بہت ائرپورٹ کے پر ائرپورٹ کے پر نہیں یہ برکی روڈ کافی آگے جاتا ہے تو ادھر یہ تو میں نے ائرپورٹ بتایا یہ تو ائرپورٹ کے اردگرد کے علاقے ہیں جو بتایا ہے ان کے لیے بڑا اپروچیبل ایک ہم گراؤنڈ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ برکی روڈ پہ ہوگا تو وہ جو ہے ہمارے پاس پراپر ایک گراؤنڈ بھی ہوگی جہاں پر میچز بھی بچے کھیل سکیں گے یہاں پر صرف ہے پریکٹس ایریا وہاں پر ہم ایک نئی چیز لا رہے ہیں جو دس سال سے چودہ سال کے لیے ہم نے چھوٹا سا گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور اس سے بڑوں کے لیے بڑا گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور اس میں بہترین فسیلیٹیز ہوں گی اور وہ جو ہوسٹل والی بات تھی اس میں ہم کوشش کریں گے کوئی ایسا ہوسٹل ہو جیسے نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی میں ہے یہ ابھی نہیں میں کہہ رہا کہ میں ابھی کہہ دوں کہ میں ابھی بنا دوں گا آپ کا پلان ہے لانگ رن میں میرے مائنڈ میں ہے کہ میں نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی جیسا ہے کوئی رہنے کی جگہ وہاں پر ہو جہاں پر چاہے آٹھ دس کمرے ہو اچھا سا میس ہو جہاں پر ایک بچے پروپر ایک چھ مہینے سال کے ایک ٹینیور کے لیے ہے باہر سے بھی لوگ آکے وہاں پر ٹھہریں اور کھیلیں تو انشاءاللہ یہ پلان میں آپ دعا کریں گے ہمارے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور خاص طور پر جو لاہور سے باہر سے آنا چاہیں گے ان لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہو جائے سلمان آپ ہمارے ناظرین کو یا پیرنٹس جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ یا وہ سٹوڈنٹس وہ بچے دیکھ رہے ہیں جو ایسی ایڈیاز میں جہاں پہ کھیل کے میدان نہیں ہیں یا کھیل کے مواقع یا فیسلٹیز نہیں ہیں وہ اگر جوائن کرنا چاہیں یا اس لائن کی طرف آنا چاہیں اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیں یا ایسے سمال سٹیز میں جو بچے ہیں جو اس طرف موو کرنا چاہیں یا آپ کے گردوں میں بھی ایسے کئی بچے ہوں جن کو اس اکیڈمی کے بارے میں یا یہاں کی فیسلٹیز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آپ پیرنٹس اور بچوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں اگر ان کے پاس ٹیلنٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں سب سے جو میجر ایشو ہوتا ہے لہور سے باہر سے بچہ آتا ہے اس کو اکومنڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے آپ جتنا مرضی ہیلڈی انوائرمنٹ رکھ لیں ہوسٹل کا آپ نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے یہ سب سے مشکل ایک کام ہے میرے پاس جو بچہ آتا ہے میں سب سے پہلے ہی پوچھتا ہوں کیا تمہارا کوئی ریلیٹیو در لاہور میں رہتا ہے آپ کیسے رات گزار ہوگے آپ کیسے کھانا کھاؤگے کرکٹ یا کوئی بھی سپورٹس ڈائیٹ کے بغیر زیرو ہے ریسٹ اور ڈائیٹ کے بغیر زیرو ہے آپ جتنا مرضی اچھے سپورٹسمن ہو جائیں اگر آپ کو ریسٹ اور ڈائیٹ اچھی نہیں مل رہی آپ کی دے بھر ڈے کرکٹنگ گراف نیچے آتا آتا آپ زیرو ہو جاتے ہیں تو میں پیرنٹس یہی کہوں گا کہ جو بچے بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں جب بھی میرے ان سے بات ہوتی ہیں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے ریلیٹیوز ڈونڈیں تاکہ بچے آپ کے ایک ہیڈلی انوائرمنٹ میرے اور پھر جو بھی بیسٹ ہوتا ہم ان کو ضرور گائیڈ کرتا ہے شکریہ سلمان ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان قادر صاحب جو کہ نامور کرکٹر عبدالقادر کے صاحب زادے بھی ہیں اور ایک بہت خوش اسلوبی کے ساتھ عبدالقادر انٹرنیشنل اکیڈمی لاہور میں چلا رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ کی بھی کوئی سیکس سٹوری ہے تو آپ ہم سے ہمارے ایمیل آئیڈی پہ ضرور رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ